اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شیخ سب سے پہلے بات کریں گے عالمی منظر نامے پر ایک ہونے والی اہم ڈیولپمنٹ کی کزشتہ رات ایران کے شہر اسفہان میں دھماکوں کی آواز سنی گئی اور اس سے متعلق مغربی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر اسرائیل کی طرف سے جوابی حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ایران نے بلکل تردید کر دیئے وہ کہتے ہیں کہ فوجی اڈے کے اوپر کوئی اسرائیلی حملہ نہیں بلکہ یہ وہاں پر پہلے ہی کوئی ایمنیشن تھا غالباً اس کے پھٹنے سے جو دھماکوں کی آواز سنی گئی یہ اس کا نتیجہ ہے لیکن امریکہ امریکی میڈیا بار بار یہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ جوابی کاروائی ہے ساتھی ساتھ امریکی جو حکام ہیں انہوں نے بھی سی این این سے بات کی لگا یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا ڈرونز کچھ مار بھی گرائے گئے ایرانین ائر ڈیفنس سسٹم سے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس معاملے میں اگزاکٹلی ہو کیا رہا ہے اتنی خاموشی کیوں ہے اور پھر آفکوس اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے تناظر میں بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے بھر ہمارا بنیادی سوال کچھ ہی ہوئی یہ جو حالیہ پیش آفت ہو رہی ہے اس کو سمجھیں گے بھی اور پھر اس کے دنیا پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے اس کے لئے ہمیں جوئن کر رہے ہیں احزاز سید صاحب بن عزیز شاہ صاحب مظر ابباس صاحب اور رشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں احزاز آپ سے سب سے پہلے تو یہی سمجھنا چاہیں گے کہ ایران اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو پھر تہران ڈاؤن پلی کیوں کر رہا ہے اس کو دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ایک چیلنج بنا ہوا تھا گزشتہ کئی دنوں سے تیرہ چودہ اپریل کے بعد سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لیے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے روکا جائے کہ وہ ریٹیلی ایٹ نہ کرے وہ واپس اٹیک نہ ایران کے اوپر کرے اور ظاہر ہے ایران نے جو اٹیک کیا تھا تیرہ چودہ اپریل کی درمیانی شب وہ اٹیک کیا تھا جو یکم اپریل کو اٹیک کیا گیا تھا ڈیمیسکس میں دمشق میں ان کی ایمبیسی کے اوپر تو اب انٹرنیشنل ڈپلومیسی یہ کوشش کر رہی تھی کہ اگر اسرائیل نے یہ اٹیک کر دیا تو اس سے یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ ایسکلیشن ہو جائے گی اور ایک فل فلیج وار بھی ہو سکتی ہے آلدو کے سترہ سو چوبیس کلومیٹر فاصلہ ہے ایران اور اسرائیل کا اور دونوں کے درمیان دو اور تین دو تین ممالک بیچ میں آتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے اور وہ ہے کہ وہ اسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں اس خطے میں ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے اسکریت پسند تنظیموں کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کر سکتے تھے اب ظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے یہ خبر دی کہ جو اسرائیل ہے اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور یہ جو ریٹیلییشن آئی ہے جو ابتدائی رپورٹس آئیں وہ ایران کے ایک جوری تنصیب ہے اس کے اوپر آئیں کیونکہ ایران نے جو اٹیک کیا تھا اس اٹیک میں بھی جو نشانہ تھا وہ اسرائیل کی ایک جوری تنصیب تھی جوری تنصیب اسرائیل کی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ بھی ابینڈن تھی یعنی کہ وہاں پہ بھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی اور جو آج جس کے بارے میں رپورٹ کر رہا ہے انٹرناشنل میڈیا اس کے بارے میں ابتدائی رپورٹ یہ ہے کہ وہ بھی ابینڈن ایک فیلڈ ہے تو لگتا یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے ڈپلومیسی وہ کام آئی ہے اور دونوں ممالک پسے پردہ جو سفارتکاری ہو رہی تھی اس میں کسی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ معاملہ بظاہر کسی فل فریج وارس کی طرف جانے سے بچ گیا ہے اور یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ اس خطے میں ایران کا ایک انفلونس ہے آپ کو پتا ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں گیمبیا میں اوائی سی ایک کی ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور اس کانفرنس میں گو کے اوائی سی کوئی محصر پلیٹ فارم نہیں من سکا نئی اوائی سی آج تک خود کو ایک مسلم امہ کی گو کے امہ ایکزسٹ نہیں کرتی لیکن سو کالڈ امہ جو ہے اس کی نمائندہ تنظیم ثابت نہیں کر سکی تو اس اعتبار سے یہ ڈیویلپمنٹ اہم ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ چیزیں ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے کہتے ہیں نا کے گرد بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ایران کا جو ریسپونس ہے امریکی میڈیا تو فل فلیڈ جس کو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ اور بڑے بڑے دعوی کیے جا رہے ہیں بٹ کیوں ایران اتنا خاموش ہے اس کے اوپر دیکھئے ایران نے جو اٹیک کیا تھا وہ ایک بڑا لارج سکیل اٹیک تھا اس کے مقابلے میں چند ڈون یا چند فائر کرنا ایران کے اوپر تو وہ میرے خواہد میں کوئی کمپیرزن بنتا نہیں ہے یہ بظاہر یہ معلومات کی اوپر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہوتا آیا ہے کہ اس طرح کی جو سیچویشن ہوتی ہے تو اس میں جو بیک ڈور چینلنز کے اوپر فریق ہیں آپس میں برائراز کھل کر بات کر رہے ہوتے ہیں کسی تیسرے فریق کی موجودگی میں اس میں جو تیسرا فریق وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ تیسرا فریق امریکہ ہے اور امریکہ اس بات کا بقاعدہ اعلان بھی کرتا رہا ہے اور اگر امریکہ یہ بیک ڈور چینلنز میں آپ کی سوال آسان کر دیتی ہوں احزاز کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے جو ڈپلومیسی چل رہی تھی اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر اسرائیل نے حملہ تو کیا ہے لیکن ایران اس کے بارے میں خاموش ہے انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے جی میں انٹرنل پولیٹکس نہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کی وجہ سے ان کی جو فان پولیسی کی ضرورات ہیں ان کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے اس نے خاموشی اختیار کی ہے لیکن ایران ایک ایسی دیاست ہے جو جواب دیتی ہے لیکن چونکہ ایران نے ایک بڑے بڑے لارج سکیل کا اٹیک کیا تھا اس کے مقابلے میں یہ جسے کہتے ہیں چند کنکر اگر ایران کے اوپر آکر لگے ہیں تو میرے خواہر میں بیک ڈور چینل پر کوئی انڈرسٹینڈنگ تیپ آگئی ہے جس کی تفصیلات آ جائیں گی اور وہ یہی تیپ آئی ہے کہ ایران اس کے اوپر بات نہیں کریں بے نظیر آپ کا کیا تجزیہ ہے یہاں سے گوئنگ فورڈ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں اچھا علینا آپ نے کہا ایران اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے ایران بھی اور اسرائیل بھی اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے بھی اس حملے کو تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے ابھی تک ہون در ریکورڈ یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے یہ سٹرائک کی ہے بلکہ ابھی جب شو پہ آنے سے پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک اسرائیل کی اوپیشل جو ہے انہوں نے واشنگٹن پوست کو انونمسلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ حملہ ہم نے کیا تھا اور ایک لیمیٹڈ سٹرائک تھی ایران کی طرف سے بھی اگر آپ ان کا سٹیٹ میڈیا دیکھیں تو ان کے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ لوکل انفلنٹریشل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر سے کسی نے یہ ڈرون اڑائے جو ہم نے شوٹ ڈاؤن کر دی ہے اور بلکہ ایک ایرانی اوپیشل جو ہے انہوں نے روائٹرز کو یہ بھی کہا اگین انونمسلی انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اس حملے کا جواب دیں بلکہ ایران نے ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی اے سپیس بھی کھول دی ہے اور اگر ان کو یہ خطرہ ہوتا کہ اسرائیل کے بعد وہ بھی کوئی جواب دیں گے تو پھر وہ اپنی اے سپیس نہیں کھولتے تو دونوں طرف سے اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے اچھا اسرائیل کیوں اس کو ڈاؤن پلے کر رہی ہے اگر آپ اسرائیل کی میڈیا کو دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے جب سے ایران میں ایران نے حملہ کیا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ وار کیبنیٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے وزیر آزم اسرائیل کے جو ہیں وہ وار کیبنیٹ میٹنگ کر رہے ہیں اگر چوبیس گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی جنگ لڑے کیونکہ اس وقت ہم ملیٹیری جو ہے اسرائیل وہ اگزاوسٹڈ ہے گازہ کے ساتھ جو وہ گازہ کے پرنے حملہ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم ایران کے اوپر کوئی بہت بڑا حملہ کرتے ہیں تو ہزبولہ کا بھی ریاکشن ہم پہ آ سکتا ہے ہزبولہ تو بلکل ساتھ ہے تو ایران جو ہے ہزبولہ کو بھی ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے تو ہم پھنس جائیں گے بیچ میں کہ گازہ کا بھی مسئلہ ہے ایران کے ساتھ بھی ہماری اگر کوئی جنگ شروع ہو گئی اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ایران at the end of the day یہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ اگر ان کو وہ ایک نیوکلئر آم پاور بن سکتے ہیں ان کے پاس اس قسم کے ریسورسز ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ نیوکلئر آم میزائل دیا اور سو رشاہ چائنا نے بھی بیان دیا تھا اس سلسلے میں کہ وہ حمایت کریں گے اور ایران کی طرف سے جو ڈاؤن پلئے کیا جا رہا ہے ابھی دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایران کے فورن منسٹر جورڈن کے فورن منسٹر سے ملے ہیں اور اس کے بعد ان کے یو اے ای کے فورن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں جو بیانات آئے ہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے ابھی ایک سپیچ کی ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو دونوں طرف سے اس ایشو کو ڈاؤن پلئے کیا جا رہا ہے جو ہمیں کچھ کانفرمیشنز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور اب اٹلی کی طرف سے اٹلی کے بھی جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے کہا ہے کہ ہاں جی سیون ممالک جو ہے ان کو امریکہ نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے ہم نے اس کا گو اہیڈ نہیں دیا لیکن اسرائیل نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ایک لیمیٹڈ اٹیک کریں گے تو میرے خیال سے یہ اسرائیل کی ایک فیس سیونگ ہے جس کے بعد اب وہ نہیں چاہتے کہ ایک ٹٹ فور ٹٹ رہے ایران کے ساتھ کہ اب وہ بھی حملہ کریں پھر ہم بھی کریں پھر وہ بھی کریں اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں دوسری بات جیسے عزاز بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ڈپلومسی کا بھی بڑا اہم رول ہے اور ڈپلومسی صرف امریکہ کی اور یورپین ممالک کی نہیں ڈپلومسی میڈل ایسٹن ممالک کی بھی اور یہ بھی بہت سی خبریں آ رہی تھیں کہ جو یہ میڈل ایسٹن ممالک ہیں جو ماضی میں بڑے اینٹی ایران رہے ہیں اور ایک اینٹی ایران الائنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ خطے میں اور اس ریجن میں ٹینشن بڑے کیونکہ اس سے ظاہر سی بات ہے ایک جو ڈائریکٹ پیٹرول ہم پہ بہت فرق پڑتا ہے تو ساؤڈی ایرابیا اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ساؤڈی ایرابیا پچھلے سال سے ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق یمین میں بھی لیبنان میں بھی تو وہ اپنے انہوں نے کچھ چینلز ایران کے ساتھ کھولے ہوئے ہیں اور یو ای جو ہے وہ اپنا ایران کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹریڈ بھی بڑھا رہا ہے اور ایرانین کمپنیز کو پرمٹ بھی دے رہا ہے تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات جو ہے ایران کے ساتھ بہتر ہوں تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں وہ چاہیں گے کہ حالات کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے اس کی ویسے آپ دیکھ رہے ہیں جورڈن یو اے ای ساؤڈی ایرابیا یہ سارے ممالک جو ہے ایران کو بھی انگیج کر رہے ہیں اور اسرائیل کو بھی انگیج کر رہے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور خراب نہ ہو اور یہاں پہ میں آخری چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے خالصے پاکستان کا بھی جو اس میں پورے میں جو رسپونس رہا ہے وہ بالکل درست ہے جیسے ہماری منسٹری آف فورن افیس سے جب ایران نے حملہ کیا تھا تو آیا تھا کہ ڈی ایسکلیٹ کیا جائے رسٹرینٹ دکھایا جائے یہی ہمارا رسپونس ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں بھولا نہیں چاہیے کہ اگلے ہفتے ایران کے صدر جو ہے وہ پاکستان اچھا میں یہ ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی بہت میں اگلے راؤن میں جا کے کرتی ہوں اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو بیشک اس سے متعلق ابھی کہہ دے دیو تک کہ اس پوائنٹ پہ آئیں گے تو تھوڑا سا ٹرکی نہیں ہو جائے گا پاکستان کے لئے بھی یا نومل وزٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں علینا پہلے تو یہ ہمارا ایشو نہیں ہے جس میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور جتنا بھی اس ایشو میں ہمیں نیوٹرل لینا چاہیے ہمیں ایران سے بھی بنا کے رکھنی ہے اور ہم نے امریکہ سے بھی بنا کے رکھنی ہے کیونکہ ہم فانچیلی بھی ان پر بہت ڈیپینڈنٹ ہیں بھٹی صاحب آپ کہیے گا آپ کی کیا رہا ہے میڈم شیخ سب سے پہلے تو جس نے یہ سوال بنایا ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنی محنت کر کے اس سوال میں سے نکالا ہے یہ سب کچھ اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور جس طرح پکے مو کر کر ہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے اپنے رپورٹ کارڈ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میڈم شیخ اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی اور دوسرا ابھی پاکستان کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے واہ بھائی واہ کیا بات ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کیا پاکستان کیا پاکستان کا ریسپانس اسی کر کی لینا سی اگر ہم کوئی ریسپانس کرنا بھی چاہتے تو کیا کر لینا تھا ہمارا کام اب یہی ہے کہ تنے ہوئے رسے پر چلنا امریکہ بھی زندہ بات چین بھی زندہ بات ایران بھی زندہ بات سعودی عرب بھی زندہ بات افغانستان بھی زندہ بات فلاں بھی زندہ بات وہ بھی زندہ بات وہ بھی زندہ بات دے جا سکھیا اللہ دے نہ آتے کوئی ہے تو دے جا اگر کوئی اضافی پیسہ ہے تو دے جاؤ ہمیں ہمیں پیسے چاہیے پلیز اللہ کے نام پہ سادہ کیا رسپانس ہمارے فارن آفس نے اسرائیل کا نام نہیں لکھا تھا پریس ریلیز میں ہمارا کیا رسپانس ہو سکتا ہے ہم اور ہم کا لیڈرشپ کرائیسز میں گھرا پاکستان نہ کوئی اسحاق دار وزیر خارجائیں اللہ رحم کرے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میڈم شیخ کہ آپ کو سلام کے یہ سوال پیش کرنے بنانے پر ہاں ایسے ڈریکٹ بولا کرے نا جی بتائیں بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے ذرائع کے ذریعے سے امریکہ البتہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا پھر رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے تین ڈرونز آئے تھے جو ذرا گستاخ تھے ان کو سبق سکھانے کے یہ نتیجہ ہے یہ جو اوپر سے ٹائن ٹائن فش فش ہوئی ہے مطلب ان کے دفاعی نظام نے تین ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے اور امان جو ہے وہ پہلے ہی تیار بیٹھا تو اس نے کہا بھائی اسرائیل کی مضمت کرتے ہم چین نے کہا اور فرانس نے کہا سبر سے کام لو لیکن اسرائیل نے کہا کہ حملہ شملہ یہ مطلب کہ چپ لمبی خاموشی اسرائیل صاحب چپ ہیں اور ہاں مجھ مجھ سے پہلے اگر کوئی اکل مند آدمی نکلا ہے تو وہ رشی سونک ہے برطانوی وزیراعظم اس نے کہا ہے بھائی یہ خبر کنفرم نہیں ہے کہ کیا سرائیوں پر کیا بات کروں میں رشی بھائی آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں حملہ کرنے والا بھی ملک بھی چپ حملہ سینے والا ملک بھی چپ اور کوئی اور ایران نے آگے سے یہ بھی کہا ہے کوئی رد عمل بھی نہیں ہوگا تو میڈم شیخ اس میں حملہ جس نے کیا وہ اسرائیل ہے جو نسل کشی کر چکا ہے فلسطینیوں کی اور جو اس حوالے سے اس نے کمال اگر کچھ کرتا تو کمال کرنا تھا اور جو ایران ہے اس کا آپ کو پتا ہے تھوڑی سی چیز کو کتنا وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور کیا وہ قصیدے پڑتے ہیں اپنے سارے اور جس طرح انہوں نے وہ ڈرونز دھوئے والی انجن والی ریل پہ لگا کر بھیجے تھے وہ دس کلومیٹر فی رفت گھنٹا کی رفتار پر تو وہ اس کو انہوں نے کتنا کیا تھا جس کی بہرالے کلامتی ویلیو تو تھی لیکن وہ کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے اس کے بارے میں تو اگر میڈم شیخ حملہ ہوا بھی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوا ہے اگر ہوا بھی ہے تو یہ ٹائن ٹائن فش فش حملہ ہے آئیں بائیں شائیں حملہ ہے اور اگر حملہ ہوا بھی ہے تو اس حملے میں حملے سے زیادہ فرائی پین کہانیاں زیادہ ہیں حملہ اس طرح کی حملے نہیں ہوتے جس پر اس طرح پکے مو کر کے بیس کی جائے اور اس طرح کے رسپونس بھی نہیں ہوتے جس نے کیا جس پر ہوا ایران نے جو کیا وہ بھی ایک فیس سیونگ تھی اور وہ بھی حملہ نہیں تھا اسرائیل نے جو اگر کوئی کیا ہے وہ بھی ایک فیس سیونگ ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اس کا ایران اسرائیل خطہ اثر جاریت کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میڈم شیخ یہ ساری ایک ٹیکٹس ہیں ساری ٹیکٹس ہے اس میں کچھ بھی نہیں سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا لیکن جواب کے لیے آپ نے پورے بارہ منٹ لیے بھٹی صاحب آج تھا ٹرک کوئیسٹن آج آپ کو کہنا چاہیے تب میڈم شیخ سوال نہیں بنتا میں جواب نہیں دیتا میرا ٹائم مزید صاحب کو دے دیں آپ نے پھر بھی 32 مينٹ اپنے پورے کے لیے ہیں آپ غصہ نہ اتاریں کہ میں نے اس کو سلام پیش کر دی میں تو خصہ نہ اتاریں کہ میں نے سلام پیش کر دی آپ کو میں تو آپ کی سلامی قبول کرتے ہوئے میں نے تو سلامی آپ کی قبول کرتے ہوئے میں تو بچپن میں لنگوٹ دیکھو اپنی فوج کو لائی مرگی بھاگتی آئی مرگی وہ والا کیا حملہ اس نے کیا اس نے اس پہ کیا تو پھر آپ نے کیوں بارہ منٹ کا تردیہ کیا آپ روح جاتے ہیں وہی میں کہتے ہیں میں سمجھتے ہی نہیں ہے اس قابل ہے مزہ صاحب سر آپ کہیے گا یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر معاملہ اب جا سکتا ہے یا پھر سیٹل ہو گیا اتنا ہش ہش کیوں ہے بائی ڈیزائن ہش ہش ہے لل بیفور سٹوم بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت چیزیں اس طرح کا کوئی مزاق ہو رہا ہے ایران نے کوئی مزاق کر دیا اسرائیل نے کوئی مزاق کر دیا کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے دونوں ملک ڈنائے کر رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ خبریں بھی چلیں اور بغیر کنفرمیشن کے چلیں یعنی اسرائیل بھی اون نہیں کر رہا ایک چیز کو ایران بھی اون نہیں کر رہا تو کچھ کیا ہوا ہے دوسری بات دیکھئے پاکستان کی سگنفیکنس اس سے اندازہ کریں اس طرح کے خطے کے سورس سچویشن میں کہ ایرانی صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں اور سعودی شاہ بھی پاکستان آنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دو انتہائی اہم ترین ممالک کے سربراہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں کیا سچویشن ہے آج کراچی میں کیا ہوا جب جیپنیز والے بات کر رہے ہیں کراچی میں جو خود کو شملہ ہوا جیپنیز کو پر اٹیک ہوا چائنیز سمجھ کے جو کہ اپیرنٹلی پولیس کہہ رہی ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کیا آنے والے وقت میں اگر ایران کی سچویشن ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے کسی طریقے سے تو آپ کا بلوچستان بھی ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے اسی طریقے سے خیبر پختونخواہ کی سچویشن بھی ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس میں تو میرے خیال میں اس پر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا آگے ابھی کیونکہ دیکھئے اگر اسرائیل ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کچھ نہیں کرے گا وہ اپنی ٹائمنگ کے لحاظ سے وہ چیزیں کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انٹرنل جس طرح ایران کہہ رہا ہے انٹرنل کوئی چیز ہے تو کیا کسی نے پرووک کرنے کی سچویشن کی ہے کہ ایسی چیز کو وہ جس پہ ایران ریٹیلیٹ کر جائے دوبارہ اور اس کے بعد انٹرنیشنل سینکشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ ایران پہ مزید سینکشن لگائی جائیں اس میں تو میرا خیال ہے اس سے یہ جو چیز ہوئی ہے آج جو ہوئی اور ویسٹرن میڈیا کمپلیٹلی سینسرڈ ہے ایس فار ایس پیلسکینین ایشوز کنسرن کہ وہاں یہ تک کہا گیا کہ فلسکینیوں کو ادھر جنوسائیڈ نہ کہا جائے مختلف ایسی ٹرمز نہ یوز کی جائیں اتنا زیادہ سینسرڈ میڈیا ویسٹ کا کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے اس حوالے سے یعنی لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا لوگوں کو یہ کہا گیا بہت سے کولمیز جو یہاں سے لکھتے تھے اردو میں ان کو کہا گیا کہ جی اس پر کچھ نہیں لکھیں گے تو کچھ لوگوں نے ویڈراؤ کر لیا کہ اب ہم نہیں لکھیں گے ان کے لیے تو یہ جو سیچویشن ہے یہ علامنگ سیچویشن ہے خطے کے لیے بھی علامنگ ہے ہمارے لیے بہت زیادہ علامنگ ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چڑھ جاتی ہے تو پاکستان کی سیچویشن بہت خراب ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے اس چیز کو مجھے نہیں پتا کہ گارمنٹ لیول پہ ظاہر ہے یقینی طور پر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہوگا اس چیزوں کو لیکن جو آنے والے آنے والے چند ہفتے ہیں جس میں ایرانینز اور سعودیز سربراہ آ رہے ہیں پاکستان میں یہ سیچویشن ہمارے لیے بہت زیادہ الیرڈ کی ویڈیمانڈ کرتی ہے میرا خیال ہے اس کا تعلق بالکل ایران اسرائیل کانفریکٹ سے ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا قیدار کیا ہو سکتا ہے خاص کر جب ایرانی صدر اگلے ہفتے آنے والے ہیں اور کتنا اہم ہے یہ دورہ بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں آج جو ایران اور اسرائیل سے متعلق ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر اور پھر خاص کر پاکستان کا کیا کتنا اہم ہے جو دورہ ایرانی صدر کا اگلے ہفتے ہونے والے ہیں بے نظیر دیکھیں ڈینائی ابھی تک کسی نے نہیں کیا ایکسپٹ کوئی نہیں کر رہا یہ اس میں فرق ہے ابھی یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ ہے ان سے بھی جی سیون سامٹ میں پوچھا گیا اس کے بارے میں انہوں نے ڈینائی نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں انہوں نے بس کا ہم انوالڈ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو یہ بڑا ایک سمارٹ طریقہ ہوتا ہے ایک سوال کا جواب نہ دینے کا اور اسرائیل نے بھی آن در ایکڑڈ ڈینائی نہیں کیا نہ ایران نے آن در ایکڑڈ ڈینائی کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے ہمیں اس وقت تک جو کانفرمیشن ملی ہے وہ اٹلی کے فورنڈ منسٹر جو آن در ایکڑڈ آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں بتایا ہے جی سیون سمیٹ میں کہ ایسا ہوا ہے اور ان کو پتا تھا اس کے بارے میں اور دوسرا جو یو ایس افیشلز ہیں وہ انورمیسلی یو ایس میڈیا کو یہ انفرمیشن آہستہ آہستہ لیگ کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک کانفرمیشن ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے لیکن ڈینائی ابھی تک کسی نے نہیں کیا یہ بتائیے گا خاص کر پاکستان کے تناظر میں کہ یہ جو اگلے ہفتے ایرانی صدر کا دورہ ہے یہ کتنا اہم ہے اور ہمیں کس چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کیا مزید صاحب نے کہا جس طرح سے یہ بڑا سنجیدہ ہو سکتا ہے پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا یہ سب کچھ اہمیت رکھتا ہے اس صورتحال میں دیکھئے پاکستان کا جو ایران اسرائیل کانفرکٹ ہے اس سے کوئی بھرائی راست تعلق نہیں ہے پاکستان اسرائیل کے حوالے سے بیان دیتا رہتا ہے کیونکہ ظاہرہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر پاکستان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان بھی خود ایک مخمسے کا شکار ہے پاکستان حماس کی حمایت نہیں کرتا پاکستان جو فلسطینی حکومت ہے اس کی حمایت کرتا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم حماس جو کچھ کر رہی ہے اس کو پاکستان نے اس کو کنڈم بھی نہیں کیا اور حماس کی انڈریکٹ ہم نے حمایت بھی کیا کھل کر حمایت بھی نہیں پاکستان نے حماس کی کی تو پاکستان جو یہ تنازہ ہے اس پہ ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک سوبر پالیسی لیے ہوئے ہیں سوبر in this sense کہ پاکستان نے واضح طور پر اپنے جو تمام انڈے ہیں ایک ہی بکٹ میں نہیں ڈال کے رکھ دیئے ایک بات تو ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ان دنوں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عرب کا ایک عالی سطحی وفد ابھی اس ہفتے جو گزر رہا ہے آج جب میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو سعودی عرب کے جو اسسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آج ہی انہوں نے جو پاکستان سعودی عرب کی ایک کوارڈینیشن فورم ہے ہم دونوں کا ڈیفنس کے حوالے سے ڈیفنس کلیبریشن کے حوالے سے اس کا پانچویں جلاس تھا تو پاکستانی چیف آف جنرل سٹاف کے امرہ انہوں نے اس جلاس کی صدارت کیا ہے کوچیر کیا ہے اور پھر آج ہی کے دن ایرانی صدر نے 22 اپریل کو پاکستان آنا ہے تو ان کی سیکیورٹی کے ایڈوانس ٹیم بھی آج پاکستان میں پہنچ گئی ہے یعنی کہ ایک بات تاہ ہو گئی کہ ایران کے صدر پاکستان میں آ رہے ہیں جو پہلے سے چیزیں تیہ تھی ان میں فیلال کوئی رد و بدل نہیں ہے اور ایران کے صدر کا پاکستان آنا اور اس سے پہلے سعودی عرب کا ساتھی وفت کا آنا اور اس کے بعد آگے اگر آپ چلیں ستائیس اٹھائیس تاریخ کو پاکستان کے جو فارم نیسٹر ہیں اور پاکستان کے جو پرائم نیسٹر ہیں یہ سعودی عربیہ میں ایک اکنامک کانفرنس ہو رہی ہے ایک اکانومی کے حوالے سے یہ ادھر جا رہے ہیں پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں پاکستان نمائندگی کرے گا او آئی سی کے اجلاس میں پاکستان کے پرائم نیسٹر بھی جائیں گے اور فارم نیسٹر بھی ہوں گے تو پاکستان ڈپلومیٹک لی بہت زیادہ انگیجمنٹ کر رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنی کی بات ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا جو ایجنڈا نمبر ون ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے میں سب آپ احزاز کو جواب دینا چاہ رہے تھے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھی ویسے تو کہیں بھی جنگ ہو جائے تو آپ کے لیے کنسرن ہوتی ہے لیکن ایران ازرائیل اگر وار ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا ابھی جب ایران کے صدر یہاں آ رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں تو جس طرح آپ نے خود کا گیس پائپلائن کے سلسلے میں کیا کچھ ہو گیا باتچیت ہوگی نہیں ہوگی سوال یہ ہے کہ امریکنز اس وزٹ کو کیسے دیکھیں گے اور یہ ہمارے لیے اس لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے سنگنفیکنٹ ہے کیونکہ ہم اپنی اکنومک ریوائیول میں لگے ہوں ہیں اکنومک ریوائیول کے سلسلے میں ایرانیان صدر کے آنے سے اور آ کیوں رہے ہیں پرپس آف اس وزٹ ظاہر ہے یہ بہت سنگنفیکنٹ ہے اس سچویشن میں ایک ایسی سچویشن میں جب ایران ایک ایران پر امریکن پریشر بھی ہے ایران اسرائیل کونفلیکٹ بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایرانی صدر کانا امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے دلکل کر سکتا ہے ٹھیک ہے مٹی صاحب بھی کچھ آئیڈ کرنا چاہ رہے تھے مٹی صاحب پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ ایران اور سعودی عرب کے دو جو وزٹ ہوئے ہیں ان کو آپس میں کوئی ملانے ملانا نہیں چاہیے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے سعودی عرب جب آرمی چیف گئے تھے اور انہوں نے ولی عید سے ملاقات کی ابھی اور پھر وہ عمرے پر تشریف لے گئے اکتیس لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد وہ وفد آیا جو آرمی کی کوششوں سے وفد آیا ہے یہ جو سرمایہ کاری کا اور اب شہباز شیف سنا جا رہا ہے کہ جائیں گے اور وہاں جا کے جو پانچ یا سات عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا موہدے ہوں گے ایران کا جو وزٹ ہے یہ اس تناظر میں ہے جب ایران نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہم نے ایران پر میزائل اٹیک کیے تو اس کے جواب میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد ایران کے صدر کی آیا تھا اور یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے صرف ایک وزٹ ہے اور اس میں کچھ حاصل وصول نہیں ہونا جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میڈم شیخ کے مثال کے طور پر پاکستان کا کردار پاکستان پہلی بات ہے کہ یہ ذنوں میں رکھ لیں اور اس حقیقت سے نکل آئیں کہ ہم کسی کردار کے قابل نہیں ہیں نہ ہماری کوئی ویلیو ہے پوری دنیا پلیز دو جملے بات سن لیجیے ہم کس کے ساتھ ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کس کے خلاف ہیں ہمیں نہیں پتا ہماری خارجہ پولیسی کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری خارجہ پولیسی کے عداف کیا ہیں ہمیں نہیں پتا اسرائیل کی بھی مضمت ہے ہم آس کے ساتھ بھی نہیں ہیں فلسطین ایران فلسطین کے ساتھ ہے سر آپ کے فیلو پینلسٹ عزاز نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ بڑا سوبر رسپونس ہے پاکستان بڑا محتاط طریقے سے چل رہا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کے اپنے مفادات دیکھ کے چل رہا ہوں اگر فلسطین پر پی ایچ ڈی عزاز کی زمازد کے ساتھ کہ سوبر نہیں ہے کنفین ہے بے یقینی ہے اور چونکہ کوئی خارجہ پولیسی نہیں ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اس کو آپ سوبر کہہ لیں بے نظیر آپ کو بھی یہی لگتا ہے چلے ٹھیک ہے بھٹی سا پوائنٹ آگیا بے نظیر آپ کو بھی یہی لگتا ہے اور کیا امریکہ کو ناراض کرے گا یہ ایرانی صدر کا دورہ یا پھر ملانا نہیں چاہیے اس چیز کو مجھے نہیں لگتا کوئی خاص ریاکشن آئے گا امریکہ کا اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ایران کے صدر جو تھے تب وزیراعظم شباز شریف صاحبی تھے تب وہ ملے تھے میرا خیال سے اگر میں یہ غلط نہیں ہو تو میں یا جون میں ملے تھے بورڈر کی کروسنگ پہ ملے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک مارکٹ بھی اناؤگریٹ کی تھی اور ایک الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن کی بھی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد امریکہ کا کوئی خاص اتنا سخت ریاکشن نہیں آئے تھا ہاں اگر بات گیس پائپ لائنگ پہ آگے بڑھتی ہے تو میرے خیال سے تب ضرور امریکہ کا کوئی نہ کوئی ریاکشن آئے گا لیکن ملاقات پہ یا اس قسم کے اسٹیٹ وزٹس پہ میرا نہیں خیال ہے اوکے اعزاز کنکلوڈنگ کامنس میرا یہ خیال ہے کہ جو بات ہے نا بھٹی صاحب والی کے وہ نہیں ہے فارن پالیسی کے اوپر بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے یہ بالکل درست بات ہے تنقید کی جا سکتی ہے لیکن اس پرٹیکلر ایشو کے اوپر میرے خیال میں بڑا مییورڈ ریسپانس ہے اور جہاں پہ مییورڈ ریسپانس ہو ہمارے جیسے ملکہ جو آئی ایم ایف سے پیسے لیتا ہے انٹرنیشنل کمیلٹی سے پیسے لیتا ہے تو وہ درست بات ہے باقی وہ سلطان رائی والا گھنڈا سا اگر بھٹی صاحب اٹھا کر کہتے ہیں کہ پاکستان چل پڑے اور سلطان رائی کی طرح سب کو للکارے اور وہ ان کی نظر میں ٹھیک پالیسی فارن پالیسی ہے تو وہ ٹھیک ہے ان کی رائے ہے بینل قوامی دنیا سے آپ پیسے مانگتے ہیں آپ کی ایکانومی ٹھیک نہیں ہے آپ کی انٹرنل ایشوز ہیں پھر آپ کی بارڈر کے اوپر ایشوز ہیں ایک طرف افغانستان کا کانفرکٹ ہے دوسری طرف ایران انٹرنیشنل کمیلٹی سے یا اس خطے میں جو بھی ہو رہا ہے تو اس میں آپ ٹیکنیکلی فسے ہوئیں ایک آخری بات کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی وہ ایرانی صدر آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہوگا پاکستان کے ساتھ مسئلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ امریکنز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا نیکسڈور نیبر ہے ایران اور پاکستان کی جو بارڈر لائن ہے اس کے اوپر پاکستان تقریباً پانچ سے سات مقامات کے اوپر جو پاکستانی ایریاز میں ایران سے بجلی لی جاتی ہے اور یہ کوئی خوفیہ بات نہیں دھکی چھپی بات نہیں پھر تجارت کا ایک سلسلہ ہے ایک انفارمل تجارت سمگلنگ کے ذریعے ہو رہی ہے اور ایک فارمل تجارت بھی تو روابط تو ہم سارے کے طور پر رکھنے پڑتے ہیں اور ہیں بھی ہم نیبرز کی بات کریں تجارت کی بات کریں تو بھارت میں جو ایلیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ذرا اس کو بھی ڈسکس کریں ویلکم بیک جی اس سال جتنے بھی ممالک میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑے دنیا میں انتخابات بھارت میں شروع ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم بھی نظر رکھیں گے آنے والے دنوں میں بٹ اس کے نتیجے میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے خاص کر پاکستان اور بھارت کی ریلیشنشپ کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں سے ذرا یہ جانتے ہیں کہ کوئی بہتری کی امید ہے دونوں ممالک کے روابط میں بینظیر آپ کا سب سے پہلے تجزیہ چاہوں گی دو بڑی پارٹیز کانگریس اور بی جے پی اس دفعہ بھی انہی دونوں میں سے ایک اور بی جے پی کے زیادہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کیا سمجھتی ہیں کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے جو ابھی تک آ رہے ہیں انڈیا میں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ بی جے پی بڑی کمفٹیبل پوزیشن میں ہے اور وہ جیت جائے گی اگر بی جے پی حکومت بنا لیتی ہے اور ایک کمفٹیبل مجھ ان کا بلکہ اس بہ نعرہ بھی یہی ہے کہ اب کی بات چار سو سے پار مطلب کہ وہ چارے ہیں کہ ان کو ٹو تھرڈ مجوریٹی ملے مجھے کوئی خاص بیتری پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں اگر بی جے پی حکومت بناتی ہے کوئی خاص نظر نہیں آتی اس لیے کیونکہ میری رائے میں انڈیا کے پاس اتنا بڑا کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت انگیج کرے ہاں دونوں نیوکلیر پاورد مالک ہیں تو تھوڑی بہت لیمیٹیڈ انگیجمنٹ تو رکھنی ہی پڑتی ہے لیکن ایس سچ کوئی اتنا بڑا کوئی انسینٹیو نہیں ہے شاید ہمارا بڑا زیادہ انسینٹیو ہے کیونکہ ہم معیشت کے حوالے سے دیکھتے ہیں اچھا ہم نے دیکھا ہے حال ہی میں وزران نے کچھ اشارے بھی دیئے ہیں اس طرح خاص کر اس حاگدار جیسے دیکھ لیں بٹی صاحب آپ کی کیا چھوٹ چیز علینا بس میں ایک لائن آئٹ کر دوں بلکہ ابھی جب انتخابات چل بھی رہتے ہیں ان کی موہم چل رہی تھی انڈیا میں تو ہم نے دیکھا کہ نرندر مودی کا بھی بڑے اگریسیو قسم کے بیانات آ رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہ ہم وہاں پہ گھس کے ماریں گے دہشتگردوں کو ان کی جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی جا کے ٹی وی پہ اس قسم کے بیانات دیے اور یہ صرف بیانات نہیں تھے اب تو رپورٹس بھی آ گئی ہیں کہ اس قسم کی ان کی سٹریٹیجی رہی ہے انڈیا کی اچھا انتخابات کے محول میں تو اس طرح کہ ہم نے دیکھا بیان ہوتے ہی ہیں اعزاز آپ سے سوال لیکن کیا آپ کو لگتا ہے انتخابات کے بعد جب چیز زیادہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی حکومت آ جائے گی تو بہتری ہو سکتی ہے کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان میں آٹھ فروری کوئی انتخابات ہوئے تو پاکستان نے کسی بھی ہندوستانی جنلسٹ کو پاکستان کا ویزا نہیں دیا اور کوئی ہندوستانی جنلسٹ پاکستان کے جو انتخابات ہیں ان کو کور نہیں کر پائے اور بطور پاکستانی جنلسٹ میری بڑی خواہش ہے کہ میں ہندوستان کے انتخابات کو کور کر سکوں لیکن یہ علمیہ دیکھئے کہ ہم ہندوستان نہیں جا سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیرہ ہم نے ویزا نہیں دیا تو ظاہرہ وہ بھی وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ ہم ویزا نہیں دیں گے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہ ان انتخابات کے بعد موجود ہے اس لیے ان انتخابات کے بعد موجود ہے کہ جو بھارتی پرائم نسٹر ہیں نرندر موڈی وہ اپنا ٹیکنیکلی آخری الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ ہی اگلے پرائم نسٹر ہوں گے تو ان کی کوشش یہ ہوگی بہت سارے ان کے اردگرد کے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ وہاں پہ میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آخری الیکشن کے دوران جو آخری ٹینئور ہے وہ ہندوستان کے جو بڑے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لیگیسی اپنی اچھی چھوڑ کے جا سکے اور ہندوستان کو اس ریجن میں ایک وائبرنٹ ملک کے طور پر چھوڑ جائے اور اس میں پاکستان کہاں اچھا موجود ہے ٹھیک ہے جی مزہ صاحب آپ کہیے گا سر کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی بریک تھرہ آ سکتے ہیں انتخابات کے بعد یا اٹلیسٹ کچھ برپ گل سکتی ہے دیکھیں مجھے تو یہ خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ یہ سیکولر انڈیا کا آخری الیکشن ہے اور اس کے بعد حالات بہتر ہونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بظاہر موڈی کے مقابلے میں کوئی ایسا سٹرونگ لیڈر نظر نہیں آ رہا انڈیا کے اندر اور یہ سیچویشن یہ خبر ہمارے لیے اچھی نہیں ہے کہ سیکولر انڈیا کا یہ آخری الیکشن ثابت ہو سکتا ہے اور وہاں سے جو ریپورٹس ہیں وہاں سے جو جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہاں جوڈیشیری سے لے کے میڈیا تک اور اب آپ کو وہاں یہ تک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جو انڈیا الیکشن کمیشن کی ساری دنیا میں مثال دی جاتی ہے وہ اگر یہ انتخابات موڈی جیت جاتے ہیں تو وہ انڈیا الیکشن کمیشن بھی ویسا انڈیا الیکشن کمیشن نہیں رہے گا تو ایسے میں پاکستان اگر کسی بیانیے پر کوئی تین الیکشن جیت جائے تو وہ کیوں پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہے گا تو مجھے تو نہیں رگتا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ